موسیقی ہمیں نقاب پہننا پسند ہے یہ مجھے محفوظ، آرام دے ہے اور اللہ کے قریب محسوس کراتا ہے انہیں لگتا ہے کہ میں بری لڑکی ہوں انہیں لگتا ہے کہ میں کافر ہوں وہ مانتے ہیں کہ میں برا اثر ڈالتی ہوں غیر شادی شدہ جوڑے کا ایک ساتھ رہنا حرام ہے اسلام کا یہی نیم ہے یہ یاپنا ہے یہ ہماری سنسکرتی نہیں ہے یہ اسلام کے نیموں کے بھی خلاف ہے ہم تب تک لڑیں گے جب تک انڈونیشیا میں انصاف نہیں ہوتا انشاءاللہ درپاگی سے دنیا میں جو اصحی شنطہ بڑھ رہی ہے انڈونیشیا بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے اور ہاں اصحی شنطہ بڑھتی ہی جا رہی ہے موسیقی ہم انڈونیشیا میں ایک تحقیقاتی دور پر نکلنے والے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیش ہے یہاں کی آبادی ستائیس کروڑ ہے یعنی یہاں پورے مدھپورو سے بھی زیادہ مسلمان رہتے ہیں سینکڑوں الگ الگ بھاشاؤں اور سنسکرتیوں کے ساتھ انڈونیشیا دھرتی کا سب سے بڑا دویب دیش بھی ہے یہاں واقعی لوگوں اور دھرموں کا انوکھا سنگم ہے تین دشکوں کی تانہ شاہی کے بعد آج انڈونیشیا پششمی دیشوں کے لیے ایک نظیر ہے کہ اسلام اور لوگ تنترے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں پششمی میڈیا موجودہ راشترپتی جوکو ویڈوڈو کی تلنا امریکہ کے پورو راشترپتی براک اوباما سے کرتا ہے لیکن انے مسلم دیشوں کی طرح انڈونیشیا بھی آدھونک سماج میں اسلام کی بھومکہ کو لے کر سنگھرش کر رہا ہے اسلامی طاقتیں اس ویویدتہ بھرے دیش کو دھارمک شاسن والے دیش میں بدلنے پر آمادہ ہیں یہاں اب تک ہوئے آتنگ کی حملوں میں مکھے روپ سے عیسائی علف سنکھیکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے سیکڑو انڈونیشیای سوگھوشت اسلامک سٹیٹ میں شامل ہو چکے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ دیش کٹرپنتیوں کے دباب کا سامنا کر پائے گا انڈونیشیا کس رہا پر آگے بڑھ رہا ہے آج یہ پراند سماترہ دویب پرستھت ہے یہ انڈونیشیا کا اکلوتا پراند ہے جہاں اسلامی قانون شریعہ لاغو ہے شریعہ قانون قرآن اور پیغمبر محمد کی شکشاؤں پر آدھارت ہے یہ ہے آبی واحد آجے کے اسلامی آندولن کی پرمک ہستیوں میں سے ایک اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ہماری روح خوش نہیں ہوگی کیونکہ ہم اپنے بنانے والے کے پرتی آبھار نہیں جتا رہے ہیں جس نے ہمیں رچہ ہے اس کے بینا ہمارا کوئی استعتو ہی نہیں ہوگا تو جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے پرتی آبھاری ہونے سے زیادہ مہتفورن کچھ بھی نہیں ہے اس لئے نماز مانا جاتا ہے کہ اس راستر ویعاپی کٹر پنتھی سنگٹھن میں قریب دو لاکھ سکریے صدس سے ہیں دھارمی کلب سنکھکوں پر بار بار ہونے والے حملوں کے لیے یہی ذمہ دار ہے جہاں تک آبی واحد کی بات ہے وہ مانتے ہیں کہ انڈونیشیا پر ایک دھارمک سرکار پرمک یعنی خلیفہ کا شاسن ہونا چاہیے خلافت اسلام کا چرم تھا بلکہ اسلامی قانون کے دوران آچے نئی اچائیاں چھو رہا تھا تو آدرش استطی یہی ہوگی کہ ہم اسلامی ویوسطہ میں لوٹ آئیں اس میں سب کی سرکشہ ہوتی ہے کسی پر اتیع چار نہیں ہوتا دوسرا وشید کب ہوا خلافت کے بعد جب دنیا میں مسلموں کا راج نہیں تھا ید ہوئے اور ہر جگہ قتلے عام ہوا جکارتا میں کینڈر سرکار اسلامی رکشہ مورچے پر پرتیبند لگانے کو لے کر سافدھان ہے کیونکہ اس سنگٹھن کے پاس اپنے لوک لبھاون پرچار کے لیے زمینی سطر پر ویاپک سمرتھن ہے آبی واحد کو ایک جانے مانے نیتا کو گدی چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنے سمہوں اور سمرتھکوں پر گرب ہے نومبر دوہزار سولہ میں اسلامی رکشہ مورچے نے جکارتا میں بڑے پیمانے پر ویرودھ پردرشن کیا جو ہنسک ہوت تھا پردرشن کاریوں نے اہوک کے خلاف اپنا غصہ ظاہر کیا جو اس وقت جکارتا کے گورنر تھے اور چینی مول کے ایک عیسائی تھے اہوک پر قرآن کی بیزتی کرنے کا عاروب تھا انہیں پت سے ہٹا دیا گیا اور ایش نندہ کے لیے دو سال کی سزا سنائی گئی راشتر پتی جوکو ویرودھو اپنے پرانے راج ندک صحیحیوگی کے سمرتھن کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکے ہم نے اہوک کے خلاف پردرشن کیا تھا کیونکہ اہوک نے قرآن کی نندہ کی تھی ہم نے ریلی اس لیے نہیں نکالی تھی کیونکہ وہ چینی مول کے ہیں یا عیسائی ہیں ہم اس لیے گئے کیونکہ انہوں نے قرآن کا اپمان کیا تھا جو اسلام کی پوتر کتاب ہے اس لیے ہم اہوک کے خلاف ہیں ہم ہر اس انسان کے خلاف لڑیں گے جو ہمارے دھرم کی بیزتی کرے گا شام کی نماز کے بعد آبی واحد ہمیں ایک مدر سے لے کر جاتے ہیں دھرمک پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہاں چھاتروں کو راجنیتک اپدیش بھی دیے جاتے ہیں واحد اپنے یوہ چھاتروں کو بتاتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کے خلاف پوتر ید چھیڑنے کا پورا حق ہے ان کے ید کے اہوان سے پہلے وہ سبھی اللہ اکبر گاتے ہیں موسیقی موسیقی اگلی صبح ہم آبی واحد اور چھے میں سے ان کے دو بڑے بچوں کی ساتھ ان کے مدر سے جاتے ہیں یہاں بھی پاتھکرم قرآن اور پیغمبر کی سکشاؤں پر گیندرت ہے ان کے گھر میں ان کی پتنی دیوی نے ہمیں چائے پر بلایا ہے سال دوہزار چھے میں ان کی شادی ہوئی تھی دیوی کہتی ہے کہ آبی ہی وہ شخص ہیں جن کا انہوں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا یہ نقاب انہوں نے دو سال پہلے ہی اپنے اور اپنے پتی کے لیے پہننا شروع کیا ہے میں بھی اپنے پیغمبر کی پتنیوں میں سے ایک کی طرح بننا چاہتی ہوں وہ پورے شریر کو ڈھکنے والا برکہ پہنتی تھی میں پیغمبر کی پتنیوں کو سبھی مسلم عورتوں کے لیے نظیر مانتی ہوں ان کی راہ پر چل کر ہم بھی جنت جائیں گے کیونکہ وہ بھی جنت کہیں تھیں ان کی نقشے قدم پر چل کر ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے اور فرشتہ بھی بنیں گے یہ دم پتی ہم سے کھل کر بات کرتا ہے ہم بہو ویوہ پر ان کی نجی رائے پوچھتے ہیں میری رائے میں قرآن اور اسلام میں بہو ویوہ کی اجازت ہے اور اس کی وجہ بھی صحیح ہے سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں پر بری چیزیں ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں ایسے بھی پوروش ہوتے ہیں جن کی یون اچھا زیادہ ہوتی ہے اسی لیے اسلام میں یہ نیم ہے تو وہ ابھی چار سے بچنے کے لیے اسلام بہو ویوہ کی صلاح دیتا ہے شاید تھوڑی شرمندگی والی ایک لجی لیسی ہسی ہم دیوی سے پوچھتے ہیں کہ اگر آبی دوسری شادی کرتے ہیں تو کیا انہیں یہ برداشت ہوگا دیوی آبی سے مخاطب ہو کر جواب دیتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہے تو کر لیجی کوئی دکت نہیں ہے لیکن جب تک میں آپ کی ساری اچھائیں پوری کر سکتی ہوں آپ کو اس بارے میں اچھی طرح سوچنا چاہیے میں منا تو نہیں کر سکتی صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں ابھی ہمیں نائکوں کی گیلری دکھاتے ہیں جس میں دو تانہ شاہہ لیبیا کے موامر الگدہفی اور اراک کے صدام حسین بھی ہیں آبی کی نگاہ میں وہ اسلام کے حمایتی تھے وہ فلسطینی اگروادی سموہ حماس کو بھی آدھش مانتے ہیں جس گھر میں کٹرپن تھی اسلام وادیوں کی تصفیریں دیواروں پر سجائے جاتی ہوں وہاں شاید ہمیں نشپکش اور کھولی راجنطک چرچہ کی امید نہیں کرنی چاہیے اس دنیا میں اصل آتنگ وادی جائن وادی ہیں آئی ایس کا گٹھن جائن وادی اسرائیل نے مسلموں میں تکراو پیدا کرنے اور اسلام کے بھیتر یدھ پیدا کرنے کے لیے کیا تھا اسلامی رکشہ مورچہ کا مقصد ہی اسلام پر لگنے والے فرضی لانچنوں کے خلاف لڑنا ہے یہ پرانت کی رازدھانی باندہ آچے ہے زیادہ وقت نہیں ہوا جب دسمبر دوہزار چار کی سنامی نے پورے دکشن پوروی ایشیا میں سمودائیوں کا صفایہ کر دیا یہاں بھی سب اجڑ چکا تھا انڈونیشیا میں اس نے ایک ایسے علاقے پر چوٹ کی جو پہلے ہی دشکوں سے ایک خونی گریہ یود سے ترست تھا اس میں ایک الگاو وادی سمہو بھی شامل تھا جو آچے ہے پرانت کی آزادی کی مانگ کر رہا تھا اکیلے آچے ہے پرانت میں سنامی نے قریب ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کی جان لے لی تھی ہم ایک پرانے بھسے ہوئے جہاز پر مانوادکار کارکرتہ رائحل فازری سے ملتے ہیں سنامی نے دھائی ہزار ٹن کے اس جہاز کو زمین پر تین کلومیٹر دور پٹک دیا تھا سنامی کا بھی بہت بڑا راجندک پربھاؤ پڑا جس سے آزادی کی لڑائی ختم کرنے میں مدد ملی لیکن اس سے پرانت میں شریع کی شروعات بھی ہوئی یہ راجندک سعودے بازی ہے چونکہ آچےہ کو تیس سال تک سنگھرش کا سامنا کرنا پڑا تو انڈونیشیا کی سرکار سوچتی ہے کہ آچےہ ویواد کا حل شریع کانون ہے وہ اسے تحفے میں دینا چاہتے ہیں تاکہ آچےہ کے لوگ پھر سے آزادی کی مانگ نہ کریں 1903 تک آچےہ ایک آزاد مسلم سلطنت تھی یہ پرانت انڈونیشیا کے باقی زیادہ تر پرانتوں کی تلنا میں ہمیشہ زیادہ روڑھی وادی رہا ہے یہاں زیادہ تر لوگوں کو شریع کانون منظور ہے سارو جنک روپ سے کوڑے مارنا اب عام بات ہو گئی ہے اور کچھ ہی لوگ اس پراثہ کا ویروت کر رہے ہیں میں ایک ماں ہوں اور بچوں کے لیے ایسی آتنا دیکھنا اچھا نہیں ہے اس سے ان کی سوچ بھی ویسی ہی ہو جائے گی اور یہ تو سارو جنک جگہ ہے نا یہ بلکل اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ اتپیڑن ہے یہ ہماری سنسکرطی نہیں ہے یہ صرف مانوادکاروں ہی نہیں بلکہ اسلام کے نیموں کے بھی خلاف ہے آچیح پرانت کی نبی فیزدی آبادی مسلم ہے یہاں لوگوں کی زندگی اسلام سے ہی تیہ ہوتی آئی ہے لیکن شریعہ قانون کی تیزی سے بڑھتی کڑی ویاکھیا اور عمل نے روزمرہ کی زندگی مشکل بنا دی ہے خاص طور سے مہلاؤں کے لیے مہلاؤں کو شام کو کافی کی دکانوں پر بیٹھنے کی منع ہی ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی بکواس نیم ہے وہ مہلاؤں پر اس لیے لگام لگانا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ آچیح کی خوشحالی کے رکھ رکھاو میں اپنی اکشمتہ کو چھپانا اور شاید ڈھکنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہی وجہ ہے آچیح میں انیا نیتیگت مددے بھی ہیں جیسے سواست ہے شکشہ وغیرہ نہ کہ صرف مہلاؤں کے بارے میں بات کرنا لیکن انہیں لگتا ہے کہ مہلاؤں والا مددہ زیادہ لوگ پریہ ہوگا ستھانیے لوگ ہمارا سواگت دوستانہ اور گرم جوشی سے کرتے ہیں ساتھ ہی ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ جب دھرم اور آزادی کے مددوں کی بات آتی ہے تو وہ کتنے سمویدن شیل ہیں آبادی میں شامل کچھ ہزار عیسائی خود کو ہاشیے پر محسوس کرتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آنے اور خود میں ہی سمٹے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اب ہم باندہ آچے سے سبان تک ایک ناؤ لے رہے ہیں یہ سماترہ کی تڑ سے تھوڑا ہٹ کر دیوپوں کا ایک چھوٹا سمو ہے ہم نے سنا ہے کہ وہاں زندگی آچے کی تلنا میں تھوڑی آرام دے ہے انڈونیشیای سرکار تمام پششمی پریٹکوں کو آچے کے ان زیادہ تر اندیکھے دیوپوں سے آکرشت کرنا چاہتی ہے بلقس گڈوٹی ایک ہوتل کی مالکن اور سنامی میں بچے لوگوں میں سے ایک ہے وہ بتاتی ہیں کہ سمندر کی اونچی اونچی لہریں یہاں بھی گہرے نشان چھوڑ گئی ہیں سنامی کے بعد سے لوگ تھوڑا بدل گئے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے برے برطاو کے بدلے اللہ نے انہیں یہ سزا دی ہے انہوں نے نیومت نماز نہیں پڑی نیوموں کا صحیح سپالن نہیں کیا سنامی کے بعد سے سماج اور روڑی وادی ہو گیا ہے لیکن بلگس کے لیے اس سے اُلٹ ہوا وہ دھار میں کریتی روازوں سے جدہ ہو گئیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے کافی کچھ سہا میرے لیے اپنی مرضی سے جینا اور لوگوں کی دھارناوں کا سامنا کرنا مشکل تھا میں بہت کھن بھی ہو گئی تھی کیونکہ مجھے وہ کرنا پڑتا تھا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی اور مجھے دوسروں کو خوش کرنا تھا ایسا کر کے میں خود کو دکھی کر رہی تھی اور یہ آسان نہیں ہے اور ہمیں ایک شادی ملے جاتی ہیں اور ہمیں ایک شادی ملے جاتی ہیں سوکے کے لیے سر پر دوپٹا لینے کے باوجود وہ سب سے الگ نظر آتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ میں ایک بری لڑکی ہوں انہیں لگتا ہے کہ میں ایک کافر ہوں وہ مانتے ہیں کہ میں برا اثر ڈالتی ہوں دنیا دیکھنے کے بعد میں نے سر سے دوپٹا ہٹا دیا ایسا نہیں ہے پھر دھیرے دھیرے میرا دماغ کھلنے لگا مجھے بس یہ ناغوار ہے کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کریں مجھے اس سے نفرت ہے مجھے نفرت ہوتی ہے جب کوئی مجھ سے جبرن کچھ کراتا ہے کوئی بھی بات میرے دل سے آنی چاہیے میرا جب عبادت کا من کرتا ہے تو میں کرتی ہوں جب سر ڈھکنے کا من کرتا ہے تو کرتی ہوں پر زدی بھی بہت ہوں شاید یہی بات ہے سناوی کے بعد اس کشیتر میں کئی انتراشتی سہایتہ سنگٹھن بھی آئے بلغیس کو انگریزی بولنی آتی تھی تو انہیں جلد ہی کام بھی مل گیا ودیشیوں کے ساتھ سمپرک نے ان کی زندگی بدل دی انہیں سوچسر لینڈ کے ایک آپدا سہایتہ کارکرتہ سے پیار ہو گیا انہوں نے شادی کر لی اور ان کا اب ایک بچہ ہے جس محلہ نے بچپن میں ایک اسلامی سکول سے پڑھائی کی آج وہ خود کو ایک ویشفک ناغرک کے روپ میں دیکھتی ہے ان کا وقت سبانگ اور سوچسر لینڈ شریع قانون اور پشیمی پرچورتہ کے بیچ بیٹتا ہے اپنے شہر میں وہ ایک ایسا ہوتل چلاتی ہے جس نے کئی پرسکار جیتے ہیں ان کے زیادہ تر مہمان ویدیشی ہوتے ہیں اور زیادہ تر کرمچاری اکیلی محلائیں اتنی ساری محلائیں درد سے گزرتی ہیں خاص طور سے ہمارے یہاں جہاں ہم ہم بات تک نہیں کر سکتے یہاں تک کہ میں اپنی شادی تک کا فیصلہ نہیں لے سکتی میں اپنی پڑھائی تک کا فیصلہ نہیں لے سکتی اور کیونکہ ہم عورتے ہیں تو ہم کچھ بھی کہیں سب کا جواب نہ ہی ہوتا ہے میں اسے لے کر بہت بھاوک ہوں کیونکہ مجھے پیچھے دھکیلا گیا میں چھپتی آئی ہوں بستر کے نیچے علماری کے بھیتر جیسے میں زندہ ہی نہیں ہوں پر میں اسے بدلنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے دوسری عورتوں کی مدد کر کے انہیں یہ بتانا کہ وہ اکیلی نہیں ہے بہت ضروری ہے انہیں بتانا کہ وہ غلط نہیں ہے اور وہ جیسے بھی ہیں ایک دم صحیح ہیں بلغز کہتی ہیں کہ انہوں نے اسلام سے موہ نہیں موڑا ہے اس کی صرف اس حصے سے موہ موڑا ہے جس کا پرچار کٹرپندھی ایک ہی مطلب بتاتے ہوئے کرتے ہیں ہمارے قرآن میں بہت صحیح شنتا ہے وہی میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ باٹتی ہوں یہ بھی ایک وکلپ ہے اور اصل میں دکت دھرم نہیں ہے بلکہ خود لوگ ہیں ہم اسلامی دھارمک پولیس کے ساتھ ایک بیٹھک کرتے ہیں نیتک ویوستہ کے سنرکشک کے طور پر ان کا کام اچھائی کی رکشہ اور برائی کو سزا دینا ہے جیسے شراب پینا جوا کھیلنا انوچت شاریرک انترنگتا جیسے ویبھائیتر اور سملینگک سمبند بنانا سب ہی وہ چیزیں جنہیں آچےہے کا شریعہ کانون غلط مانتا ہے ان کرمچاریوں کو ہمارے سوالوں پر سندے ہوتا ہے خاص کر جب ہم ان سے ان کے کرتویوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ پشمی میڈیا میں آلوچ ناتمک کوریج کے بارے میں جانتے ہیں پر آخر کار وہ ہمیں گشت پر ساتھ چلنے کے اجازت دے دیتے ہیں وہ پشتی کرتے ہیں کہ بلغز گڈوٹی کا ہوتل پچھلے کچھ وقت سے ان کی نگرانی میں ہے لیکن آج وہ ان جگہوں کی جانچ کر رہے ہیں جہاں کئی پریمی جوڑے چوری چھپے ملنے جاتے ہیں شادی سے پہلے ایک جوڑے کا ساتھ رہنا حرام ہے اسلام کا یہی نیم ہے وہ کبھی کبھی شریعہ کانون توڑنے کا موقع ڈھونڈتے ہیں اگر وہ سیکس کرتے ہیں تو ان پر کوڑے برسائے جاتے ہیں اگر وہ صرف کس کرتے ہیں تو کوڑے نہیں پڑتے تو ہم صرف چیتاونی دیتے ہیں ہم انہیں دفتر لاتے ہیں ان کے امی اببو کو بلاتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور ماتا پتا کو اپنے بچوں پر نگاہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ایسی گلتی نہ کریں ماں بردی اور ان کی صحیحیوگی دن میں تین بار گشت پر جاتے ہیں ان کی زیادہ تر گفت سوچنائیں لوگوں سے آتی ہیں جیسے ماتا پتا سے پڑوسیوں دوستوں یا اجنبیوں سے جو غصہ یا جلن محسوس کرتے ہیں مجھے اپنے کام پر گرب ہے بھلے ہی ہمیں معمولی تنخواہ ملتی ہو ہمیں زیادہ تنخواہ ملنے کی تمنہ نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے اس کے لیے انعام ضرور دیں گے ہمیں زیادہ تنخواہ ملتی ہوئے بھلے ہمیں زیادہ تنخواہ ملتی ہوئے یہاں راستریہ نائک دیوست کی تیاری چل رہی ہے جو 1940 کے دشک کے مدھے میں ڈچ آپ نویشک قبضے سے انڈونیشیا کی آزادی کے لیے لڑنے والے مہلاؤں پرشوں کا اتصاب ہے سکارڑوں بھی ان میں سے ہیں جنہیں یاد کیا جاتا ہے وہ آدھنک انڈونیشیا کے پہلے راشترپدی اور دیش کے راشترپدہ ہے دوسرے وشوید کے بعد انہوں نے دھرم اور راجی کو الگ الگ کرنے اور لوگ تندر کو سمرتھن دینے کا اعلان کیا تھا 1965 میں سینہ کے ادھکاری سہارتوں نے ستہ پر قبضہ کر لیا جس کے پرنام سوروب ساموہک ہتیاوں کا ابھیان چل پڑا 1998 میں سہارتوں کی تختہ پلٹ کو لوگ تندر کے سمرتھکوں اور اسلام وادیوں دونوں کے لیے سمان روپ سے مکتی کے طور پر دیکھا گیا دیش کے انیہ حصوں کی طرح رازدھانی میں بھی اسلام کا پربھاو بڑھ رہا ہے یہ مہلائیں پیشے سے وکیل ڈاکٹر اور ادھیمی ہیں یہ خود کو نکاب دستہ بلاتی ہیں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک ادرشی مہلا ہوں بہت سے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں ان سب کو دیکھ سکتی ہوں کبھی کبھی ہی مجھے ایسا لگتا ہے اس سے میں جہاں بھی جاؤں ہر جگہ مجھے محفوظ اور آرام دے ہاں محسوس ہوتا ہے اب مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں سب کے آکرشن کا کےندر ہوں ایک مہلا اسلام میں جتنا زیادہ سیکھتی ہے اتنا ہی وہ خود کو دکھاوے سے آنکھیں جانے سے بچنا سیکھتی ہے اگر ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے تو اس کے ایک پرلوبھن بننے کا خطرہ ہوتا ہے اندادری مندرہ ینتی نے دوہزار سولہ میں نکاب دستے کی ستھاپنا کی تھی پہلے وہ چکا چوند بھرے فیشن ادیوگ میں کام کرتی تھی ان کی پہلی شادی ایک خاصے کلاکار کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری ایک کبھی نیتا کے ساتھ پر وہ بتاتی ہیں کہ دونوں شادیاں وفل ہونے کے بعد انہوں نے اللہ اور نکاب کو گلے لگا لیا جیسا پیغمبر محمد صاحب نے کہا ہے کہ جب ہم نکاب پہنتے ہیں تو وہ سننا ہوتا ہے ہم جب بھی ایسا کرتے ہیں تو ہمیں اور انہام ملتا ہے میں نے اتنے پاپ کیے ہیں تو مجھے اور انہام کی ضرورت ہے میں اس امید میں یہ پہنتی ہوں کہ اس سے اللہ مجھے اور زیادہ انہام دیں گے سننا یعنی اسلام ویابہار سنگھیتا کی ان کی ویاکہ میں چہرے کا نقاب بھی شامل ہے جبکہ انڈونیشیا میں یہ پارمپرک نہیں ہے نقاب دستہ چاہتا ہے کہ سماج میں اسے اور ویاپک روپ سے سویکار کیا جائے یہ محلائیں سماج کے سب سے غریب لوگوں پر دھیان دیتی ہیں وہ خود کو اللہ کی اور سے ہتکاری کے روپ میں دیکھتی ہیں وہ ہفتے میں دو بار پل کے نیچے رہنے والے کچھرہ بیننے والوں کے لیے کھانا لاتی ہیں پہلی بار میں وہ ڈرتے ہیں پر ہم ان سے اچھے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دستے کا مقصد لوگوں کو بہتر مسلم بننے میں مدد کرنا انہیں نماز پڑھنے کی یاد دلانا اور رمضان کی دوران روزہ رکھانا ہے نقاب ایک بہتر مسلم بننے کی اگلی پرکریہ ہے ہماری اگلی ملاقات جن سے ہوتی ہے وہ اس کے ٹھیک وپریت ہیں یہاں ہم ایک ایسی محلہ سے ملتے ہیں جن کا جیون راجنیتی میں ہو رہے بدلاؤں سے لگاتار پر بھاویت رہا ہے یہ نہیں واحد سہارتوں کی تانہ شاہی کے بعد بنے پہلے راسترپتی کی بیٹی ہیں ان کے دادہ دیش میں دھارمک ماملوں کے پہلے منتری تھے اور ان کے پردادہ دنیا کے سب سے بڑے اسلامی سنگھ کے سنستھاپک تھے میرے لیے لوگوں کے ساتھ جڑنا بہت مہت وپون ہے تاکہ میں اپنا سندیش دے سکوں کی انڈونیشیا میں ہم مسلمانوں کے لیے کچھ دھارمک مانتاؤں کا پالن کرنا ممکن ہے لیکن ساتھ ہی اپنی روزمرہ کی زندگی میں پرگتی شیل ہونا بھی ضروری ہے عام طور پر یہ نہیں واحد ایک کے بعد ایک بیٹھکوں میں ویست رہتی ہیں وہ کئی راجمتک پدوں پر کام کر چکی ہیں اور انڈونیشیا کی بھاوی راشترپتی مانی جاتی ہیں پر اب ہی وہ اپنے تینوں بیٹیوں کو پراتھ مکتہ دیتی ہیں ان کی اگلی بیٹھک راشتری مہلا منچ میں ہے یہ نباہد ہمیں بھروسہ دلاتی ہیں کہ مہلائیں ہی بھاویشے ہیں منچ پر وہ اپنے جیون کے اہم مددوں پر بات کرتی ہیں انڈونیشیا کی ویویلتا اور کیسے یہ دیش کو لاب پہنچا سکتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ویویلتا اس دیش کی ریڑ ہے اور اس ویویلتا کا سممان کیا جانا چاہیے پھر اگر ہم ایک دیش کے طور پر اسلامی راج کی پہچان اپناتے ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھید بھاو ہوگا اور پھر اس ویویلتا کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا اس لیے ہم اس کا سممان کرتے ہیں ہم اس اتحاس کا سممان کرتے ہیں ہمارے پردادا ہمارے سنستھاپک پتا انہوں نے پہلے سے ہی اکلمندی سے چناؤ کیا ہے کہ یہ دیش ایک دھرم نرپیش دیش ہونا چاہیے جہاں سبھی ناغریکوں کے ساتھ ان کی دھارمک پرشت بھومی یا ان کی جاتی پرشت بھومی کی پرواہ کی بینا سمان بیوہار ہوگا اور اس کے لیے ہم اپنے آخری وقت تک لڑیں گے عام طور پر دیش کی پرمک میڈیا کمپنیا یہ نیوہت کی سرہانہ کرتی ہیں لیکن انہیں اپنے راجنیتک پرتی دواندیوں اور اسلام بادیوں کے ویرود کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دھرم اس کی پویتر شکشاؤں کو ایسے لوگ لوٹ رہے ہیں جو دھرم کو کیول نکاراتمک طریقے سے دیکھنے کے اپنے طریقے اجاگر کرتے ہیں اور جس اللہ میں میں وشواس رکھتی ہوں وہ پریم کرنے والا اللہ ہے ایک ایسا پرمیشور جو آپ کو شما کرے گا چاہے آپ کوئی بھی پاپ کریں ایک ایسا پرمیشور جو مانوطہ کے لیے سرو تم چاہتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں ایک ایسا ایشور جو سرو ویابی اور سبھی طرح کا ہے یہ نہیں واحد جب انڈونیشیا ہی سماج کی آلوچنا کرتی ہیں تو ان کے نشانے پر صرف دھارمک چرم پنتھی ہی نہیں ہوتے ہیں وہ بتاتی ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سی ایک چیز بدلنا چاہیں گی بس ایسے ہی ساری مشکلیں غیب ہو جائیں گی بھرشتہ چار اس دیش میں سبھی برائیوں کا سروت بھرشتہ چار ہے بھرشتہ چار دھارمک دائرے کے لوگوں کو شکتی شالی بناتا ہے بھرشتہ چار دھارم نرپیکش لوگوں پر بھی دھارم کا آورن ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ بھرشت ہیں کیونکہ وہ سنسادھنوں کو نیانترت کرنا چاہتے ہیں اس لئے بھرشتہ چار لوگوں کو غریبوں کی دردشا بھلوا دیتا ہے ایسا لگتا ہے جسے انڈونیشیا میں دوستانہ اور سہیشنوں مکھوٹے کے پیچھے ایک تناو بڑھ رہا ہے اس کی مہانگری راجدھانی میں بھی دوہزار انیس کے آخر میں انڈونیشیای سنسد نے بھرشتہ چار ویرودھی پرادکرن کو درکنار کرنے اور ایک نیا قانون پارت کرنے کا پریاس کیا جس سے دیش بھر میں ویواہیت تر یون سمبندوں پر پرتبند لگ جاتا اس قدم کی وجہ سے انیس سو انٹھانوے میں سوہارتوں کی تانشاہی ختم ہونے کے بعد سے سب سے بڑا چھاتر آندولن شروع ہوا جکارتا میں اس کے بعد پولیس کے ساتھ سنگھرش میں کئی لوگ مارے گئے اور سیکڑوں گھائل ہو گئے ہمارا اگلا پڑا یوگیا کارتا ہے یہ وشویدیالے شہر دیش کی سنسکرطی اور ویرود پردرشن کا کیندر ہے انڈونیشیای آبادی اپیکشا کرتی یووہ ہے لگ بھگ چالیس پرتیشت لوگ پچیس سال سے کم عمر کے ہیں اور تیزی سے بدلتے سماج میں اپنی جگہ تلاش رہے ہیں ہم ان چھاتروں سے ملتے ہیں جن کے پرتیرود نے راشترپتی کو شریعہ کانون جیسے سخت نیم لاغو کرنے سے پیچھے ہٹنے کو مجبور کر دیا ساتھ ہی ان کی یوجنہ بھرشتہ چار ویرودی پرادکارن کو کمزور بنانے کی بھی تھی میں ٹیکس دیتا ہوں سرکار میری نجتہ اور میرے نجی ماملوں میں دخل دینے کی کوشش کر رہی ہے تو ایک ناغرے کے طور پر غصہ ہونا میرا حق ہے سرکار کی نیتیوں اور بھرشتہ چار سے میرا جیون پربھاویت ہوا ہے ظاہر ہے کہ ستہ دھاری لوگ اپنا کام نکالنے کے لیے ارسہ ہی شنطہ بڑھا کر جنمت کو پربھاویت کرتے ہیں انہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ زمینی سطر پر سماج میں کیا ہوتا ہے اور ان کے ان سیاسی سوارتھوں کی وجہ سے کیسی آپدہ آئے گی انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے چھاتروں نے سترک رہنے کی ٹھانی ہے وہ اپنے نیتاؤں پر لوگ لبھاون رخ اپنانے اور ستہ میں بنے رہنے کے لیے اسلام وادیوں اور بڑے بیوسائیوں کے ساتھ اپنے ہت جوڑنے کا آروپ لگاتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر وہ دوبارہ سڑکوں پر اتر آئیں گے انہیں برشتہ چار اور بھائی بھتی جاوات کے خلاف سوت انترتا کو کم کرنے پر آمادہ اسلام وادیوں کے خلاف ارسا ہی شڑتا کے خلاف اور امیر و غریبوں کے بیچ بڑھتی کھائی کے خلاف ویروت درچ کرانے پر گرف ہے ہمارے یہاں بہت پریشانیاں ہیں میں نے لوگوں کو سڑکوں پر سوتے دیکھا ہے غریب بہت کم مزدوری پر کام کرتے ہیں جس سے ان کا جیون ستر خراب ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار ان کا جیون بدلنے کے لیے اور کام کرے ہمیں سنسط اور راشترپتی کے محل میں سڑتی راجنیتی ختم کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اگر وہ ہمارا ملک نشت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے خلاف ایک جٹ ہونا ہوگا کام کریں خ راہ توانے کی برای کاسی موجود tension ایک گیت جسے مسلم اور گیر مسلم ساتھ گا رہے ہیں ٹھیک انیس سو اٹھانڈ میں کی طرح جب انڈونیشیا نے خود کو تانہ شاہ سوہارتوں سے چھٹکارہ دلائے تھا الویدہ لیتے وقت یہ چھاتر ہمیں یوگیا کارتا سے قریب چالیس کلومیٹر دور دنیا کے سب سے بڑے بودھ مندروں میں سے ایک بورو بودھر جانے کی سلحہ دیتے ہیں اس دیش کو الگ الگ پرشت بھومی سے آئے کئی لوگوں نے کھڑا کیا ہے تو جب آپ ان دھروہروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں صرف خوبصورت درشیوں کا ہی آنند نہ لیں بلکہ خود کو یاد دلائیں کہ ہمارا دیش ویویدتہ سے بھرا ہے اور اسے لمبے سمیں تک بنائے رکھنے کے لیے آپ کو صحیح شنطہ کو بڑھاوا دے کر یہ ویویدتہ بنائے رکھنی ہوگی موسیقی 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 موسیقی